مکھ منتری اکلیش یادو نے آج سماجوادی پارٹی کا گوشنہ پتر جاری کر دیا ہے لکنوں میں آئیوجت سماروں میں کارکرتاؤں کے بیچ اکلیش نے لوک لبھاون گوشنہ پتر جاری کیا ساتھ ہی پچھلے پانس سالوں کے دوران ان کی سرکار نے کیا کچھ کیا اس کی اپلبدیاں بھی گنوائیں تو اس بار ایس پی کے منیفیسٹوں میں کیا کچھ خاص ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں اکلیش نے گوشنہ میں کیا خاص رکھا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں ایک کروڑ لوگوں کے لیے ایک ہزار روپے کی پینشن کا اعلان کیا گیا ہے کپوشت بچوں کو ہر مہینے گھی اور ملک پاورڈر دیا جائے گا پچیس جنپدوں کو فور لین سڑک سے زلہ مکھیالے سے جوڑا جائے گا غریبوں کو مفتناج دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے جانوروں کی بیماری کے لیے ایمبولنس سیوہ ہوگی سماجوادی کسان کوش بنایا جائے گا کانپور آگرہ اور میرٹ میں میٹرو کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے شہر کی طرح گاؤں میں بھی چوبیس گھنٹے بجلی ورشت ناغرکوں کے لیے اولڈ ایج ہوم مہیلاؤں کے لیے روڈ ویز میں آدھا کرایا مزدوروں کو ریایت در پر مڈے میل ساتھی اکلیش نے کہا کہ اگر دوبارہ ستہ میں آنے کا موقع ملا تو غازی پور بلیا تک ایکسپریس وے بنوایا جائے گا ایک بار اور سرکار بنے گی تو تیزی سے سمتلت وکاس ہوگا سبھی کو ساتھ لے کر چلیں گے اس دوران اکلیش یادو نے کین سرکار اور بی ایس پی پر بھی جم کر نشانہ سادہ انہوں نے کہا کہ وکاس کے نام پر کین سرکار نے لوگوں کو جھاڑو پکڑائی ہے جبکہ بی ایس پی کو اکلیش نے پتھر والی سرکار کہا ساتھی اس دوران اکلیش نے مسلم ووٹرز کا دھیان بھی گھیچا انہوں نے کہا کہ مسلمان جانتے ہیں کہ ان کا شبچن تک کون ہے تو لکنوں میں سپا نے عام لوگوں سے جڑا اپنا گوشنا پتر جاری کر دیا ہے ایسی امید جدائی جا رہی تھی کہ پتا ملائم سنگھ یادو بھی اس دوران اپستت رہیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ملائم شپال منچ سے ندارت دکھے دیکھتے رہیے ڈی بی لائیو